تم بھولنا مت جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کنیٹ کالج میں تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا اببا جی میرا داخلہ کرا دے ہوتا ہے اببا جی نے جب کہا کہ جی انہوں نے کہا جی نمبر کام ہے تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو اٹھا دو مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا انہوں نے پرنسپل کو اٹھا دیا وہ سارا کنیٹ کالج جو ہے سڑک کی اوپر آ گیا ان کو کہے ریفیوٹ کرے انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں سارا آ گیا انہوں نے میسیس فیل تھی انہوں نے پرنسپل کو واپس رکھا گیا پھر یہ چلی گئی وہاں آپ کو پتہ ہے فوج یہ کہتے ہیں نا ہم اب اسٹیبلیشمنٹ خلاف ہے وہ جلے گئے اسی ایم ایچ کے اندر خاص طور پر جو ملٹری میڈیکل کالج تو اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے ایف سی میں نمبر کم تھے اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے اس کے بعد ان کی مائیگریشن کرا دی کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالج کے اندر سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے بی بی وہاں پہنچ گئی میں تو زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں کلاسی انٹینڈی کرتی تھی داخلہ جانے سے انکار کر دیا انہوں کا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی انٹینڈنس پوری نہیں ہے تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو اسٹی لگا دیا تو وہ تو بچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا ہے بی بی ایسا کام نہیں ہوگا تم تم بہلے اپنے آپ کو اس اس پر سے ڈھکوسلے سے نکالو ہم حکمران خاندان پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے پنامہ لیکس ہماری لیکس نہیں تھی کنسورشیوم آف جرنلسٹ نے نکالی تھی جاؤ جا کے ان کو ان کی اوپر جا کے کیس کرو کیوں نہیں کرتے کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ ہمارا لیڈر ہے یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے اب یہ بتائیے ہمارے وقت میں آپ کے آپ کے اببہ جان